بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علمی اضافہ فرما آج ہم جو کہانی کر رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے سکیری انکل سجد سکیری کہتے ہیں خوفناک رونا انکل چچاکو اور ساجد ان کا نام ہے یعنی سکیری انکل سجد جن سے خوف آتا ہو اب ہم ان الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں مورننگ کہتے ہیں صبح کو ویٹ انتظار کرنا پلے کھیل اور کمیونٹی برادری جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کے رہنے والے لوگ کمیونٹی کہلاتے ہیں جیسے آپ کا محلہ ہوتا ہے اب اس کا ترجمہ ہے اگر با محاورہ ترجمہ دیکھیں وہ اتوار کی صبح تھی جب ابراہیم باہر جاننے اور اپنے محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا یعنی اسے بہت بے چینی تھی کہ وہ باہر جا کر اپنے محلے کے لڑکوں سے کھیلے cricket was his favorite support and playing it was something he looked forward to all week اب ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں favorite کہتے ہیں پسندیدہ کو sport کھیل کو کہتے ہیں playing کھیلنا اور something کوئی چیز looked دیکھنا forward اگلا اب ہم اس sentence کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں اور week آپ کو پتہ ہے ہفتے کو کہتے ہیں cricket اس کا پسندیدہ کھیل تھا اور وہ اگلے ہفتے اسے کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا یعنی وہ اس کو پورا آپ نے پسندیدہ کھیل کو وہ دیکھ رہا تھا کہ پورا ہفتہ وہ اس کو کھیلے گا آفٹر فارمنگ ٹیمز دا فرینڈ سٹارٹڈ دا ڈیز میچ ٹیم بنانے کے بعد دوستوں نے میچ سٹارٹ کیا آفٹر بعد کہتے ہیں فارمنگ بنانے کو کہتے ہیں ٹیمز ٹیمے گروہ اور فرینڈز دوستوں کو کہتے ہیں اور سٹارٹڈ شروع کیا اور میچ مقابلہ یا میچ اب ہم اس کا بامہ ہورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ٹیمے بنانے کے بعد دوستوں نے دن کا میچ شروع کیا اور بیٹ بلہ فرسٹ پہلے ابراہیم کا جوش و خروش دیکھ کر ہر ایک فیصلہ کیا کہ پہلے اسے بیٹنگ کرنے دی جائے یعنی ابراہیم جو ہے اس سے کھیلنے کا اتنا شوق تھا کہ ہر ایک نے فیصلہ کیا کہ پہلے اسے بیٹنگ کرنے دینی چاہیے ابراہیم ٹک ہیس پوزیشن ایٹ دا کریس اینڈ کانفی ڈینٹلی ٹول دا باولر ٹو تھو ایس فاسٹ ایس ہی کود ٹک لینا پوزیشن جگہ لینا کریس سلوٹ کو کہتے ہیں لیکن کرکٹ میں کریس کہتے ہیں جو جگہ متعین ہوتی ہے بیٹنگ کرنے کے لیے اس جگہ پہ کھڑے ہونا کانفی ڈینٹلی پور اعتماد یا اعتماد سے باولر جو باولنگ کراتا ہے بندہ اس کو باولر کہتے ہیں تھرو پھینکنا اور فاسٹ تیز آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ گیم جو ہے وہ اس طرح سے کھیلی جاتی ہے کہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک مستیل جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں ایک ایریا ہوتا ہے جس کو پیچ کہتے ہیں اس کے دونوں سیروں پہ دو بیٹسمن کھڑے ہوتے ہیں اور باری باری ایک سائیڈ سے ایک جو ہے باولر وہ باولنگ کراتا ہے اور آپ دیکھا ہوگا کہ پیچھ کے دونوں طرف لائنز لگی ہوتی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ہی کھڑے ہو کے آپ کو کھیل سکتے ہیں اس کو کریز کہتے ہیں اگر آپ اس سے باہر نکلیں اور آپ جو ہیں وہ کریز سے باہر ہو جاتے ہیں اور آپ کے آؤٹ ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں ابراہیم نے کریز پر اپنی پوزیشن سنبھالی اور اعتماد کے ساتھ باولر سے کہا کہ وہ جتنا تیز ہو سکے گیند تھنکے Within seconds a red ball came flying towards him swinging his bat with all the energy in his body ابراہیم heard a noise flying اڑتی ہوئی towards کی طرف swinging گھمانا energy طوانائی body جسم heard سننا اور noise شور اب ہم اس کا بہمہاورہ ترجمہ کرتے ہیں سیکنڈو میں ایک سرخ گیند اس کی طرف اڑ رہی تھی اپنے جسم میں پوری طوانائی کے ساتھ اپنے بلے کو گھمائیا ابراہیم نے ایک شور سنا بہمہ اور بہمو اپنے جس سراہیم ایک اس اور اپنے جس ایک ایک ساہیو بہمو ساہ دیکھنا فلائنگ اڑتے ہوئے پار اکراس کو پار کہتے ہیں نیبر ہوت پڑوس نیو جانتا ہٹ مارنا اور بگیسٹ سب سے بڑا سکس چکے کو کہتے ہیں جب اس نے اسے پڑوس میں اڑتا ہوا دیکھا تو اسے معلوم تھا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا چکہ مارا ہے اصل میں جب جو بیٹسمن ہے وہ اپنے بیٹس سے گیند کو ہٹ کرتا ہے تو اگر وہ باؤنڈری وال پہ اڑتی ہوئی دور جا گے رہے تو اس کو چکہ کہتے ہیں All the boys cheered loudly cheered کہتے ہیں خوش ہونا اور loudly کہتے ہیں اونٹی آواز میں سب لڑکے خوشی سے شور کر رہے تھے کیونکہ ابراہیم نے چکہ مارا تھا Enthusiasm soon turned into horror as ابراہیم saw where the ball landed it had crashed into the window of the most terrifying man in the neighborhood scary uncle ساجد Enthusiasm کہتے ہیں جو شو کروش کو Soon جلدی Turned تبدیل ہونا Horror خوف Landed اترنا Crashed ٹوکنا تباہ ہونا Window کھڑکی کو کہتے ہیں اور most terrifying سب سے خوفناک بہت خوفناک اور پڑوس neighborhood کو پڑوس کہتے ہیں اور scary ڈراؤنا جو شوش جلدی سے خوف میں تبدیل ہو گیا جیسے ہی ابراہیم نے دیکھا کہ جہاں گیند اترا اس نے پڑوس میں خوفناک ترین چچاک کی کھڑکی کو توڑ دیا تھا یعنی اس نے چکہ تو مارا لیکن وہ انکل ساجد کی کھڑکی کو اس نے توڑ دیا تھا Scary انکل ساجد was an old man who never spoke to anyone or left his house ابراہیم had heard there was two things he always scared a stick and a frown on his face what a monster never kabhi bhi spoke bolna batcheet karna anyone anyone بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنا گھر چھوڑتا تھا ابراہیم نے سنا تھا کہ دو چیزیں ہیں جن کی وہ ہمیشہ دیکھ بال کرتے ہیں ایک چھڑی اور دوسری ماتھے پر بل کیا یہ بندہ کتنی بڑی افریت ہے تو پیارے بچوں cricket team جو ہوتی ہے cricket جب کھیلتے ہیں تو دو team بناتے ہیں ہر team جو ہے وہ ایک 11 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا ایک captain ہوتا ہے جو کہ پوری team کو look after کرتا ہے اور captain کے مشورے سے ہی پہلے batting یا balling کے لیے جس player کو خیلا میدان میں بھیجا جاتا ہے یہ ایک ground ہوتا ہے جس کی ایک boundary ہوتی ہے اس کے اندر ایک pitch ہوتی ہے اور stumps ہوتی ہیں تو دونوں طرف batsmen اپنی crease میں کھڑے ہوتے ہیں اگر ground کے اوپر نیچے سے ground سے ball boundary کو cross کرے تو وہ چوکہ کہلاتا ہے اگر وہ fly کرتا ہوا اور boundary wall سے جائے تو اس کو چکہ کہتے ہیں ایک baller ہوتا ہے جو balling کراتا ہے اور ایک جو ہے وہ batsman ہوتا ہے جو گیند کو کھیلتا ہے اور دو wickets کے درمیان میں جو دوڑ کر فاصلہ تیہ کرتے ہیں اس کو runs کہتے ہیں جو team زیادہ runs بناتی ہے اس کی جیت ہو جاتی ہے اور اگر boundary zمین پہ پار کرے gain تو وہ چوکہ ہوتا ہے اور اگر وہ boundary کو اوپر سے fly کرتے ہوئے cross کرے تو اس کو چھکہ کرتے ہیں اور اگر ایک batsman جو ہے اس کا ball ہے وہ catch ہو جائے دوسرا player جو ہے وہ اس زمین پہ پڑھنے سے پہلے catch کر لے تو وہ out ہو جاتا ہے اس کی turn ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر کسی بی batsman کس ٹم سٹ ہو جائیں ball سے تو بھی وہ game سے out ہو جاتا ہے تو پیارے بچوں نبی کریم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھ ہوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک سب سے اہم کام جو ہے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا اور نبی کریم کی سنت پہ عمل کرنا یہ کسی صورت بھی نہیں بھولنا چاہیے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں